شوری مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے جنہوں نے بچپن میں مجھے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا آج وہی انجانے میں برائی کا ساتھ دے رہی شوری ماں کی بنا میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں جب تک میں انہیں واپس نہیں لیا تھا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا شوری میں جانتا ہوں بالویر اپنی ماں کے بینا ہر بیٹا بھٹکا ہوا ہی محسوس کرتا اس لئے جب تم نیلکل سہر سے لوٹ رہے تھے میں سمیر گرہ گیا تھا سمیر گرہ؟ وہ تو ویر لوگ سے لاکھوں پرکاش ورش دور ہے آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اس قراماتی بیچ کو لانے اس بیچ کے کھلتے ہی اس میں سے پوتر کرنے نکلیں گی جو بالپری پر پڑے تم ناسا کے جادو کو توڑ دیں گی تو شوری اب اس بیچ کو جلدی کھلائی ہمیں ماں کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے بالویر اسے کھلانے کے لیے تمہیں سات دنوں کا تپ کرنا ہوگا سات دنوں تک بنا رکے تمہیں ویر لوگ کی پرکرمہ کرنی ہوگی سات دنوں کیا؟ ماں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سات ورشوں تک تپسیا کرنے کے لیے تیار لیکن اگر اس بیچ میں تم ناسا نے پریتوی پر حملہ کر دیا تھا تو ہم ہے نا بالوی تم چنتہ مت کرو ہم سب مل کر بیوان کا دھان رکھیں گے اور ہم سب پوری پریتوی اور تم ناسا کی ہر حرکت پر نیزہ رکھیں گے اور پھر شوری ابھی تو ہے ہماری مدد کرنے کے لیے آپ سب صحیح کہہ رہے اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں شوری اس پری کرمہ کے دوران مجھے کونسا منطر بولنا ہوگا اس منطر کے شبد ابھی وجہ ہوئے ہیں جیسے جیسے تمہارا تب پورا ہوگا اس منطر کے شبد صحیح کرم میں آ جائیں گے اور یہی مہا منطر اس بیچ کو کھولے گا خوش رہو شوری خوش رہو پری خوش رہو بالوی خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش واقعص squلی دکھتا ہے بھرانی کچھ بڑا کرنے والی ہے سروکال یگ کرتے سمیں مجھے کچھ ابھید شکتیاں پرابت ہوئی تھی جن میں سے ایک ہے یہ کلورا ینتر کیا تھا یہ اب تم لوگوں کے اندر اس کلورا ینتر کی ساری شکتیاں چکی ہیں جس طرح بالویر کے ہاتھ پر اچھائی کا نشان ہے اب تم لوگوں کے اوپر برائی کا نشان ہوگا لیکن اس کلورا یہ اندر سے ہوگا کیا اب تم لوگ دھڑتی پر جاؤ گے اور جا کر شکشکوں کے اندر کلورا کی برائیاں پھیلا ہوگے اور پھر شکشک بچوں کو برائی کی سیکھ دیں گے ساری دنیا میں برائی پھیل جائے گی مجھے کیوں روگا تم ناسر ویتھوی پر کال لوگ والوں کی شکتیاں نہیں چلتی تمہاری چلتی ہیں اس لئے تم چاہتی ہو کس کلورا ینتر کو میں پاری لوگ کی شکتیاں دے دوں تاکہ تم ان شکتیوں کا استعمال دھلتی لوگ پر کر سکو بلکل ٹھیکا پیتھوی کے بچوں تیار ہو جاؤ اپنی بھے رانی کے سواگت کے لئے مستی بری مستی بری لگتا ہے آس پاس نہیں ہے پھر بیک پر پکھا کر لیتا ہوں مکھی بری مکھی بری مکھی بری سنکر بھی نہیں ہے اس کا مطلب پکھا آس پاس نہیں ہے یہی موقع ہے ویوان چھل اچھا چاہتو ٹرائے کرنے کا لیکن کس کے اوپر کروں بولو نہیں سنو سبزیاں بیچ رہے ہو بھائیا کی سونا چاندی بیچ رہے ہو کاندہ سو روپے کلو اور ٹماٹہ رستی روپے کلو میڈم لینا ہے تو لیجئے نہیں تو دوسری دکان دیکھ لیجئے اب بھائیا باتتامی جی سے کیوں بول رہے ہو میڈم میں باتتامی جی سے بات نہیں کر رہا ہوں جو بھاو چل رہا ہے وہ ہی آپ سے بتا رہا ہوں ایسے کیسے ابھی کلی تو نہیں تھی سبزی میڈم جی تو میں کیا کروں اے نئے آئے ہوگے ہاں ہن سبزی والے انگل پر اچھل اچھل جاتو ٹرائے کرتا ہوں ایسی بہانے میری پریکٹس بھی ہو جائے گی اور انہیں سیکھ پیں بے جائے گی تمیز کی کر دے ٹھیک ان کی اکر سبسی ہو جائے چھل اچھل مشرا کے گھر چاوال کی بوری بوری کہاں گئی ارے بھائیاں کاندہ پچھل ہمارے کدو کا آگائب ہو گیا یہ ہی پر تو تھا ٹرائی کر رہا تھا چلا چل جا دوں یہ تو عدل بدل جا دوں ہو گیا اب کیا کروں اے سبزی والے یہ میری چاوال کی بوری کیوں چھوڑائی اے راسن والے ہمارے دکان سے کدو چھوڑا کے اپنے دکان پر رکھ دیا اور ہم کو چھوڑ بولتا ہے چھوڑ بولتا ہے چھوڑ بولتا ہے چھوڑ کو اے 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 بولی نہیں سنیے آپ لوگ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں ہمارا الاقے میں آکے آپ یہ سبج بیت رہے ہیں اور یہ چھوڑی کر رہے ہو اے خاموش یا اکتوز میں بھی یہ خاموش کس کس کا کیا کیا چھوڑی ہوا ہے وہ جاج کی بات پتا چلے گا موگری اگر بات تھی میری فیوریٹ ہے ہاں اے نے نے وہ دونوں باتیں آلگ ہیں لیکن تم دونوں کو میرے ساتھ تھانے آنے پڑے گا تھانے ہاں ہرے نائنے صاحب ایک کام کرتے ہیں کیا اس ماملے کو یہ ہی کتم کر دیتے ہیں کیا صاحب کیا صاحب ایک ملے ایک ہے دیتو ہے کاندے صاحب سو روپے کیلو ہے تو دو کیوں ایک کیلو دو لیکے اے کانی گر پڑے کوی رس دے تے اندر کرو اس کو جمعان Power اس کو لے کرو محسن تسا وہ دوبہ بڑا پانکا ہو کیا اس سے پہلے کی مستی پاری کو بتا چلے جسے کسے کیسے کلے کیا کیا ہے اب جو بھی غلط کیا ہے اسے صحیح کر کے جاؤ OK іш اکرامل، اکرامل، ایک جو ملٹ ہے اکرامل، اے اکرامل، ایر اکرامل رکھا میں بتا داؤں یہاں کیا ہوا تھا یہ بوری وہاں سے یہاں میں نے رکھی اور وہ کتو بھی یہاں سے وہاں میں نے ہی رکھا ہے ارے、 ارے، لیکن کی وہ رکھا تھا وہ آپ کو میکہ دیدھی بتائیں گی انہوں نے مجھے بولا رکھ دیکھو تو میں نے رکھ دیا مجھے سکول کے لئے دیرو رہا ہے بائی بائی ارے پا لے مجھے فسا گیا بدماش چھوڑ جبدالی یہ میری کتاب ہے چھوڑ توبڑی توبڑی کنی انگلی کی قسم یہاں کے دوروں کو نا براہ کے راستے پہ میں وہ دوں گا چھوڑ 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 جبدالی چھوڑ 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 میری کتاب ہے چھوڑ چھوڑ یہ کتاب نہیں ہے یہ سکارڈی گار کا رجیسٹر ہے آرے رجیسٹر ہویا تاب کیا فرق پڑتا اس کا استعمال تو دھان بھٹکانے کیلئے ہے اصلی کام تو ہے یہاں کے شکشکوں پر کلورا ینتر کا اثر چھوڑنا تاکہ وہ بچوں کو گرائی کے تیڑے راستے پہ چلانے لگے خوٹو آجیا آج تیڑے راستے پر چلنے کیلئے چال تیڑی کی تو نشانہ ہی تیڑا لگا اے خوٹ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیڑی چال چلتے چلتے کماری تیڑی ہو گئی میری پر ایک بھی برو کو چھو نہیں پایا میں تیڑی 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 نمی اونگل کی گسپ تہرانی صحی کہتی ہیں پورا صرف منورنجن کے کام آتا ہے دے تیڑی سٹڑ دے تیڑی سٹڑ دے تیڑی سٹڑ دے پرنام گرو جی پرنام کیسے ہیں گرو جی بڑائی کے مہا ساگر میں آپ کا سواگت ہے جائیے گرو جی اب آپ بچوں میں گیاں کا اوجالہ نہیں بورائے کا اندھیرہ فیلائیے بڑائی کے مہا سنیے ایک سیکنڈ ہوڑ جی یہ پرنسپل کا آفیس کہا ہے اس طرف سیدھا ہاں بولی سنیے بچوں کو تو آپ سیکھ دیتے ہیں کہ سکول میں فون کا استعمال نہیں کرتے اور یہاں پر خودی فون پر چک کے ہوئے ہیں آم ام سوری بچوں کو بری سیکھ ملے جاؤ اور جا کر ہر بچے کے اندر برائی کی سیکھ بھر دو تاکہ وہ اچھا ہی کو بھول جائے چالر سلچہ تو ٹرائے کرنے کا بہت مان کر رہا لیکن کس پہ ٹرائے کروں میرے پرانے شکار بس ایک موقع دے دے یہ لوگ چنٹو چنٹی تم جنرے میرے ٹیفنجر آکے کھا رہے ہو شرم نہیں آتی تم دونوں کو کشنی تم نے وہ سنا نہیں ہے کیا دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے اور کھانے جب دانے دانے پر لکھا ہے تو شرمیش پہ بھی لکھا ہی ہوگا چنٹو چنٹی چنٹو چنٹی خوشیدی جی کو پہشان کر رہے ہیں چنٹو چنٹی ابھی سکھاتے ان کو چنٹو چنٹی کو اپنے بورے کام کا فل خودے مل جائے گا مطلب وہ سانڈوچ بھی کھا رہے ہیں اور فل بھی کھائیں گے توشیدی جی دیست کھائیں گے اسکت کھائیں گے ولتا ہے کھائیں گے قبل ہجائیں گے خوشید فکر ملوئے ملوئے ہم ہم بھئیا لگتا میرے ڈاٹ ٹولیا اور گھالے چورا کے سینڈوچ ہاہے 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 اچھ صرف ورہان یہ سب تیری چلچی بہت ہو گیا تیرا سائلنس کیا ہو رہی ہے سب سر چنٹو چنٹی نے میاں ٹیفن چھلا لیا اور جب بیوان ان سے واپس سین لگا تو وہ جھگڑنے لگ گئے ہاں تو اس میں برا کیا کیا اس نے بیچارے کو بھوک لگی تھی اس لئے دوسرے کا ٹیفن لے لیا اور ٹیفن کھاتے سمیں اگر کوئی دوسرا واپس لے لے تو جھگڑا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا سر لیکن آپ ان دونوں کی سیٹ کیوں لے رہے ہوں ویوان تم مجھ سے بتم ازی کرنا چاہتے ہو نہیں نہیں سر نہیں نہیں کرو یہ کیا ہو کیا ٹیچر کو پرنچپل مام سے چاہتے ہو پرنچپل مام پرنچپل مام کون ہے میں توہارے سکول کی نئی پرنچپل ہوں جو اسکول کو ترقی کے نئی راستے پر لے جانے آئے تم بولو کیا کام تھا کام نہیں ہے کمپلین کرنا ہے وہ چھو چھنٹو چھنٹیا ہے انہوں نے پہلے میری دیدی کا ٹیفنٹ چھینا اور جب میں اسے واپس لے نہیں گیا تو جھگڑا کرنے لگے اور پھر وہ جو ٹیچر تم کھڑے ہوکر بات کیوں کر رہے ہو بیوان آؤ بیٹھو آپ کو میرا نام کسے بتا انہار بچوں کے نام بتا کرنا تو میرا کام ہے نا اور سکول کے تو تم سب سے زیادہ انہار بچے ہو تو مجھے تمہارا نام کیسے نہیں پتا ہوگا تھانکی مام ویسے تو سب مجھے انہار بولتے ہی ہے لیکن مجھ سے پہلی بر مل کر میرا ٹیلنٹ پہچاننے والے آپ پہلی پرنچپل ہے تمہاری پرتی بھاؤ کو ہی تو نکھارنے آئی ہوں میں لیکن میری کمپلین پہ ایکشن کب لیں گیا میں جو ایکشن لینے آئی ہوں اسکول میں اسکے بار اسکول میں کوئی کمپلین نہیں کرے گا نیکس پیریٹ شور ہو گیا میں چیل دو میم دھانکیو جاؤ بیوان لیکن کب تک بچوں کے نیولا گدھ سے آخر کب تک جان بچا سکتا ہے ویوان نے اتنی دل تک کوئی شرادت نے کی یہ تو اچھی بات ہے نا چلو پھر بھی ایک باسی کلاس میں دیکھی آپ دے ہماری نیا پرنچپل تھوڑی آجیب ہے میں نے چپ ٹیچر اور چندو چندے کے بار میں کمپلین کی نا تو ان کو گصہ بھی نہیں آیا اور انہوں نے مجھے ہونار سٹوڈن پولا ایسا تو مجھا تک کسی بھی پرنچپل مام نہیں نہیں بولا مرمین ٹیچر مرمین ٹیچر مرمین ٹیچر مرمین ٹیچر میں آپ سب کے سکول کی نئی پرنچپل ہوں تو چلو اب کام کی بات کریں یہ گھڑی پریقشا کی گھڑی ہے آپ لوگوں کی ایکزامز آنے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار آپ سب لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لے کر آئیں سوری ماہم لیکن یہ کسی ہو سکتا ہے کیوں کیوں نہیں ہو سکتا بیوان ہمارا اس وقت صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے جیتنا ایکزامز میں جیتنا ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس کے ساتھ اور اس کے لئے پھر چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اگر ایکزام میں چیٹنگ کا سکتا ہے تو تو پھر میں فرس چاہ سکتا ہو میں نے کہا نا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے جیتنا پھر چاہے اس کے لئے ہمیں اچھائی کا راستہ چننا پڑے یا پھر پورائی کا کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو جیتنے سے مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس پرنسیبل میس لیکن یہ تو چیٹنگ ہوگی نا ہم ہم اچھا ایک بات بتاؤ اصل زندگی میں ہم لوگ اپنے دوستوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا ان کو کچھ بھی پروبلم ہوتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو پھر ایکزام میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اسے چیٹنگ نہیں کہتے اسے تو ہیلپ کہتے ہیں یہ کسی غلط باتیں سکھا رہی ہیں اور تم بیوان موسیق 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 کیوں نہ اس کالپری کی تھوڑی سی شکتی چھوڑا کر میں بھی دھرتی پر چادو کا دھوست چھاڑوں صرف زبال لڑانے میں وہ مضا نہیں جو انگلیا لہرہ کے چمتکار کرنے میں ہے اس سے پہلے ہی کچھ کرے تو میں اس کو روکنا ہوگا ہاں لگتا ہی ان پریوں کو مزہ چکھانے ہی پڑے گا یہ کیا ہو گیا میرا جادو چل کے میرا کہیں یہ بان بھی تا کوئی نیا کھیلت نہیں